جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے گراف موجود ہے اور اس سے متعلق ہمیں کہا جا رہا ہے کہ درجزیل گراف پہ منفی پانچ آٹھ کو نمائع کریں اور پھر امودی سطح پر اس کا منقص دکھائیں اچھا تو منقص کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں اور امودی سطح جو ہوتی ہے وہ یہ وائی ایکسس ہوتی ہے یہ بیچ والی لمبی لائن جو ہے اور یہ جو ہے ایکس ایکسس اس کو ہم اف کی سطح کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے منفی پانچ اور آٹھ یہ کہاں آئے گا تو پہلے ہم اس طرح سے جو پوائنٹ لکھتے ہیں گراف میں وہ پہلے ایکس لکھا جاتا ہے پھر وائی لکھا جاتا ہے تو ایکس جو ہے وہ منفی پانچ ہے یہ امودی کہنے والا تھا اف کی سطح پر منفی پانچ یہاں آ رہا ہے اور یہ جو لائن ہے جہاں بھی ہم جائیں گے یہ منفی پانچ ہی رہے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے مضبط آٹ وائی تو یہ امودی سطح پر آٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے وائی ادھر آٹ ہوتا ہے تو ادھر آپ جہاں بھی جائیں گے اس لکیر کے ساتھ ساتھ آپ کا جو وائی ہے وہ ہمیشہ آٹ ہی رہے گا تو یہاں ہم آٹ سے جا رہے ہیں ادھر ہم منفی پانچ سے جا رہے ہیں تو یہ دونوں کہاں مل رہے ہیں یہ مل رہے ہیں یہاں پہ تو یہ ہے بھائی وہ پوائنٹ تو ہم اس کو نمائع کر دیتے ہیں یہ نمائع ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو امودی سطح پر اس کا منقص دکھانا ہے تو امودی سطح یہ ہے یہ ایک آئینے کا روپ لے گی آئینہ جو ہوتا اسی میں ہم اپنا منقص اپنا ریفلیکشن دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہی کام ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو اس پوائنٹ کا اس لائن سے فاصلہ ہے وہی فاصلہ اس کی دوسری جانب بھی ہوگا اس کے منقص کا تو ہم کیا کریں گے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے بھائی یہ ایک دو تین چار اور پانچ پانچ یونٹ کا فاصلہ ہے اس لکیر سے اس امودی سطح سے تو ہم نے یہی سے پانچ یونٹ دوسری جانب چلے جانا ہے تو ایک دو تین چار پانچ اور ہم آگے یہاں پہ ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا تھوڑا سا بڑا کر دیا میں نے لیکن یہ اس کا منقص ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ہم کوشش کرتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا بڑا ہو جائے تاکہ لگے تو صحیح نا ہاں تو اب اگر ہم دیکھیں کہ اس کے کیا کوارڈنیٹس ہیں یہ کیا پوائنٹ بن رہا ہے تو یہ بن رہا ہے مضبط پانچ ایکس جو ہے وہ مضبط پانچ ہے اور وائے جو ہے وہ تو آرٹ ہی ہے وہ تو آرٹ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے بھائی یہ اس کا منقص ہم نے دکھا دیا اور غور سے دیکھیں تو اس میں اور اس پوائنٹ میں کچھ خاص اتنا فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایکس والی جو مقدار ہے یہ منفی سے مضبط ہوگی تو ہم اس کو اصول کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہمیں عمودی سطح پر منقص بنانا پڑتا ہے تو وہ پوائنٹ میں وائے ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے یہاں بھی آرٹ تھا ادھر بھی آرٹ اور ایکس جو ہے اس کا جو ہے نشان بدل جاتا ہے اگر منفی ہے تو مضبط ہو جائے گا اگر مضبط ہے تو منفی ہو جائے گا ٹھیک ہے آسان گام تھا تو ایک اور سوال دیکھ لیں اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ درزیل گراف پر منفی چھے منفی سات نمائع کر کے افقی سطح پر اس کا منقص دکھائیں تو پہلے تو ہم اس پوائنٹ کو نمائع کرتے ہیں بھئی منفی چھے منفی سات تو پہلے ایکس ہوتا ہے پھر وائے ہوتا ہے تو ایکس جو ہے وہ منفی چھے جو کہ یہاں کہیں ہمیں نظر آرہا ہے اور منفی سات جو ہے وائے وہ یہاں کہیں ہے تو یہ لکیر اور یہ منفی چھے یہ دونوں مل رہے ہیں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ مل رہا ہے آپ دیکھیں اس پوائنٹ پہ اوپر جاتے ہیں تو یہ منفی چھے ایکس پہ آتا ہے اور اس پوائنٹ پہ ہم یوں آتے ہیں تو منفی سات آتا ہے تو اس پوائنٹ کو ہم نمائع کر دیتے ہیں یہ ہے بھائی منفی چھے منفی سات ٹھیک ہے جی یہ ہم نے نمائع کر دیا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے افقی سطح پر اس کا منقص نکال لیں افقی سطح یہ ایکس ایکسس یہ ہمارا آئینہ ہے تو اس کا اب ہم فاصلہ دیکھتے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات یونٹ کا فاصلہ ہے اس آئینے سے تو ہمیں سات یونٹ اس کی دوسری جانب سے جائے جانا ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات اب ہم اس کو یہاں نمائع کر دیتے ہیں یہ ہم نے یہاں نمائع کر دیا پھر سے تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کو بھی ہم تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں خیر تو یہ ہے بھائی اس کا منقص اور اس کے اگر ہم دیکھیں کیا کوارڈنیٹ بن رہے ہیں تو یہ ایکس جو ہے وہ پہلے بھی منفی چھے تھا ابھی بھی منفی چھے ہی کی لائن میں آ رہا ہے البتہ جو وائے ہے وہ منفی سات سے اب مضبط سات ہو گیا ہے تو منفی چھے اور مضبط سات یہ ہمارا منقص والا پوائنٹ ہے اور یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوائنٹ میں ویسے کچھ خاص فرق نہیں آیا ایکس جو ہے وہ ویسے کا ویسا رہا اور وائے جو ہے البتہ اس کا جو نشان ہے وہ تھوڑا بدل گیا وہ منفی سے مضبط ہو گیا تو یہ بھی اصول ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جب بھی اف کی سطح پر ہمیں منقص بنانا ہوتا ہے تو ایکس والے پوائنٹ پر کچھ فرق نہیں پڑتا وائے والا جو پوائنٹ ہے منقص میں اس کا نشان بدل جاتا ہے منفی سے مضبط ہو جائے گا یا مضبط سے منفی ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی